یہ اور بات ہے اگر باہر قلمہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا گیا جائے ایک صورت یہ ہے کہ صحابہ میں آپس میں اتفاق ہو ایک صورت یہ ہے کہ صحابہ میں آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے دونوں صورتیں الگ ہیں اگر صحابہ میں اتفاق ہو جاتا ہے تو صحابہ کا اتفاق پوری امت پر حجت ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں جیسے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر سارے صحابہ کا اتفاق تھا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اس کیلئے اور بات ہے کہ دوسرے نصر اپنی جگہ موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی جگہ امام بنا کر کھڑا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں لیکن صحابہ کا اس مسئلے پر اختلاف کے بعد اختلاف ہوا ہے لہذا ہمارے نزدیک اس طرح کا ابتحاد اور اس طرح کا اجماع دلیل ہے لیکن کبھی کسی مسئلے میں صحابہ میں اختلاف دیت ہوتا تھا اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کس کی بات دلیل سے اقرب ہیں ہم صحابی کو ترک نہیں کرتے ہیں ہم صحابی کی ناقدری نہیں کرتے ہیں ان کی شان میں گستاقی نہیں کرتے ہیں لیکن وہ بات تسلیم کرتے ہیں جو دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہوتی ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ہم کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیل دو آپ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی مخاطب صحابہ ہیں اس کا خطاب صحابہ سے ہے کہ صحابہ میں اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیا آپری نفسی ہر ایک جج ہے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کہا جب تم میں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو بھی تم کو کیا کرنا پڑے گا فَرُضُّهُ الَّلَّهِ وَرْرَسُولُ تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیل دو تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے اتفاق کی صورت میں تو عجت ہے لیکن ان کے اختلاف کی صورت میں اس معاملے کو اس قضیے کو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیلنا پڑے گا یہی اہل اعزت کر لے ہیں اور یہ صحابہ کے بارے میں نہیں بلکہ تمام جب صحابہ کے بارے میں یہ اصول ہے تو بعد والے صحابہ سے کم تر ہیں چھوٹے ہیں مرتبے کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے بھی تو جب ان کے بارے میں یہ اصول اللہ نے ہم کو دیا ہے تو لازمی اس کا نتیجہ نکلے گا مباب اولا دوسرے زیادہ اہل ہیں کہ اس اصول کو ان کے لئے اپنایا جائے تو ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم جب صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم اس معاملے کو کتاب سنت کی طرف لوٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس کا قور راجع ہو اس کو لیتے ہیں جس کے پاس دریل قبی ہو اس کو لیتے ہیں اس کے ایک مثال میں اس خود صحابہ سے دیتا ہوں اگر کسی آدمی کو یہ لگتا ہو کہ یہ کیا حصول ہے یہ حصول صحیح نہیں ہے اور اس کے خلاف بارے لوگے بھی کہتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی معامل ہے جس کی بھی اقتداء کرنے تمہاری کافی ہے اصحاب کرنے جون اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے اور بات ہے کہ اس سلسلے میں تفصیل سے بات کی جا سکتی یہ حدیث کتنی صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ خود صحیح روایات میں صحابہ کا منحج کیا سامنے آتا ہے اس کی ایک مثال ہم کو ملتی امام البخاری کی ایک روایت سے اکرمہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ بزناد قتن فاہرقاہن علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مرتب لوگوں کو لایا گیا انہوں نے حکم دیا کہ ان کو سزا کے طور پر جلا دیا جائے جلانے کی سزا دیئے فبلغ ذلك ابن عباس یہ خبر علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نے ان کا فیصلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ نہیں تھی مسلمانوں کے لیکن مسلمانوں میں عالم تھے ان کے پاس یہ بات پہنچی انہوں نے کہا اگر میں علی رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتا اگر مجھ سے یہ فیصلہ لیا جاتا تو میں ہرگز اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ ان کو جلا جائے اس لیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ نے اس سے منع کیا ہے کیوں وَلَا قَتَلْتُهُمْ اور کہا وَلَا قَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوْ بلکہ میں جلانے کی بجائے ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا اس لیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ جو اپنا دین بدل دے اس کو سزا میں قتل کر دو یہ اسلام حکومت میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرتض ہو جائے اس کی سزا قتل ہوتی ہے اس پر مقدمہ چلتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے صحیح البخاری میں امام البخاری نے حدیث ذکر کی ہے ترمیدی کی الفاظ ہیں سنانا ترمیدی میں بھی حدیث آئی اور اس کی صحیح ہے کہتے ہیں کہ فَبَلَغَ دَلِكَ عَلِيًّ ابن عباس کا یہ قول علی رضی اللہ حتام کو پہنچا فَقَالَ صَدَقَ عِبْن عباس انہوں نے کہا ہاں ابن عباس نے سچ بات کہیں واقعی ان کی بات صحیح ہے آپ دیکھیں خلیط راشد کا فیصلہ ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو فیصلہ نہیں کرتا کیوں؟ کیونکہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا ہے اور اس کے بالمقابل حکم دیا ہے کہ قتل کیا جائے اور یہ بات جب واقعی علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو پہنچی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیطہ ہوں ان کو میری بات ماننی چاہیے اور فیصلہ دے دینے کے بعد تو آپ تو ماننا چاہیے بلکہ انہوں نے اس کے بالمقابل ان کی بات کو تسلیم کرتے بھی کہا کہ ہاں ان کی بات بالکل صحیح ہے تو یہاں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کا بھی منحج ہی تھا اور اس کی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالمقابل اگر خلیفہ کی بھی بات ہوتی تھی تو صحابہ بہت کی عدد کے ساتھ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھتے اور کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ مناسب نہیں ہے چاہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ حتعلی کا معاملہ آپ دیکھیں حت عمر کے معاملے انہوں نے اسی طرح سے کہا ایک مجنونہ کو جب انہوں نے سنسار کرنے کا رجم کرنے کا حکم دیا تو حتعلی نے بھی یہی کیا جا اور اسی طرح سے اور بھی معاملات میں آپ کو اس کی دلیلیں مل سکتی ہیں تو اہل حدیث کے نزدیک صحابہ حجت ہیں لیکن اگر صحابہ میں باہم اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اہل حدیث کی نزدیک یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کس کی دلیل قوی ہے آج بہت سارے لوگیں کہتے ہیں کہ حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طلاق کا فیصلہ نہیں مانتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں لیکن وہ اس زمانے کے لیے ایک حل تھا وہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کو قائد نہیں کیا جا بعض علماء نے خود حد علی کو اور دوسرے صحابہ کے بارے میں بات کہیے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا جا دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اعزان کے بارے میں جو دوسری اعزان انہیں شروع کی تھی بعض وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اس کو نہیں مانتے ہیں اہل حدیث اس کو مانتے ہیں لیکن جس صورت میں انہوں نے اس کو نافذ کیا تھا اسی صورت کے ساتھ مانتے ہیں حد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مساجد میں اعزان جاری نہیں کی تھی بلکہ زورہ کے مقام پر جاری کی تھی اور ایک مسلحت کے طرح تھی اگر وہ مسلحت آج کسی علاقے میں ہے تو پھر وہ عمل کیا جا سکتا ہے اگر مسلحت نہیں ہیں تو پھر اس کے باوجود بھی اس کو کرنا یہ ان کی منشاہ کے خلاف ہے یہ اپنی طرف سے فیصلہ کرنا ہے ایک اضافی چیز ہوگی اسی طرح سے اور بھی کئی باتیں ہیں جو غرفہ راشدین کے فیصلے ہیں اہل حدیث ان سب کو حق مانتے ہیں ان کو غلط نہیں مانتے ہیں لیکن ان کی اپنی اپنی ایک مسلحت تھی اس مسلحت کے ساتھ وہ مسلحت زمانی بھی ہو سکتی ہے مقامی بھی ہو سکتی ہے اس کو یاد رکھئے کوئی مسلحت زمانی تھی کوئی مقامی تھی اسے اعتبار سے مانتے ہیں شراب پینے والے کی حد کے سلسلے آپ دیکھے حد علی نے بعد میں چالیس پر لوگ دیا تھا چالیس کوڑے کے اوپر لوگ دیا تھا اور اسی کوڑے نہیں ڈگایا تھا کہا تھا کہ یہ سب کو کل منسنہ اس کے سب سنت ہیں لیکن یہ میرے نزدیک زیادہ اچھا ہے تو حد علی رضی اللہ عنہ نے اسی کی بجائے چالیس واپس سے کر دیئے تھے درمیان میں وہ خلیفہ کے حکم ہی سے عمر رضی اللہ عنہ سے اسی کوڑے ہو گئے تھے ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں تو ہمارے نزدیک صحابہ کا کسی چیز پر جمع ہو جانا حجت اور دلیل ہے لیکن باہم اگر کسی مسئلے میں ان میں اختلاف ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اختلاف ہو چکا ہے کسی مسئلے میں تو یہ دیکھا جائے کہ کس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے کتاب السنت سے قریب ہے اس بات کو لیا جائے اور کسی کی بھی شان میں گستاخی نہ کی جائے